ہیلو گائز اسلام علیکم اور ملکم ٹو سیڈین فو ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو خطرناک بیماری ملیریا کے بارے میں ہے دوستو ملیریا بکار کی ایک قسم ہے جو فیمیل مچھر اینوفلز کے کاٹنے سے ہوتا ہے یہ مچھر زیادہ تر ہمیں رات میں کاٹتے ہیں لیکن یہ دن میں بھی کاٹ سکتے ہیں دوستو ملیریا زیادہ تر ایسے ایریاز میں افیکٹ کرتا ہے جہاں بارشیں تو ہوتی ہیں لیکن سال میں زیادہ تر موسم گرم رہتا ہے جس میں پاکستان، بانگلہ دیش، انڈیا اور مالدیو جیسے ایریاز زیادہ افیکٹڈ ہیں دوستو ویسے تو ملیریا ایک انسان سے دوسرے انسان کو نہیں لگ سکتا لیکن ایک اینوفلز فیمیل مچھر اگر ملیریا کے مریض کو کاٹ کے دوسرے انسان کو کاٹ لے تو اس سے یہ پھیل سکتا ہے جب مچھر انسانی خون کو اپنی خوراک بنانے کے لیے اپنی نیڈل یعنی کہ اپنی دنگ انسان کے اندر انجیکٹ کرتا ہے تو وہاں ہوتے ہیں گیموٹوسائٹس تو یہ گیموٹوسائٹس اس فیمیل مچھر کے اندر رہتے ہیں اور سات سے بیس دن میں یہ اسپوروزویٹس بن جاتے ہیں پھر یہ مچھر جب کسی نارمل انسان کو کاٹتا ہے جس کو ملیریا نہیں ہوتا تو جب یہ اپنی نیڈل یعنی کہ اپنا دنگ انسان کے سکن میں ڈالتا ہے تو یہ اسپوروزویٹس اس کے اندر انجیکٹ کر دیتا ہے جس سے اس کو ملیریا ہو جاتا ہے ملیریا کی سمٹمز کچھ یہ ہیں کہ اگر کسی کو ملیریا ہوگا تو اس کو چرچرہ پن فیل ہونے لگے گا اس کو الٹی جیسا فیل ہونے لگے گا یا تو الٹیا ہونا شروع ہو جائیں گی بخار بھی ہوگا اور 103-104 ڈگری تک بخار ہو سکتا ہے شیورنگ اور کپکپارٹ کے ساتھ بھی بخار ہو سکتا ہے اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آئے گا کہ ملیریا کے جان لیوہ بیماری بن سکتی ہے تو ہاں یہ ممکن ہے ہر سال کئی انسان ملیریا کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں ملیریا سے انسان کو فیٹس پڑھنے لگ جاتی ہیں یہ لیور کو بھی افیکٹ کرتا ہے اور اس سے بلٹ کی پلیٹس بھی ختم ہونے لگتی ہیں اس لیے ہمیں چاہئے کہ ہم اپنی کیر خود کریں رات کو سونے سے پہلے کوئی بھی موسکٹو جیل استعمال کریں یا تو موسکٹو نیٹ میں سویں یا تو کسی بھی اچھے برینڈ کے کوئیل کا استعمال کریں جس کا سموک ہمارے لنگز کو افیکٹ نہ کریں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی مزید انفرمیٹیف ویڈیوز اور سوشل اپ ڈیٹس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سیڈین فو ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور جس ٹوپک پر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کا نام ہمیں کمنٹ سیکشن باکس میں ضرور بتائیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا فی امان اللہ